کی درمندوں میں شامل ہیں؟ شیخ الاسلام والمسلمین علام نظیرم النعیمی مرادبادی رحمت اللہ علیہ نے جو دوسرا ٹائٹل لکھا ہے وہ شیخ الاسلام والمسلمین ہے اس شیخ الاسلام کیا ہوتا ہے؟ شیخ الاسلام اسلام کے اندر مذہب دین اسلام کے اندر ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے ویسے تو جو ٹائٹل ہوتے تھے شروع میں تو انہی لوگوں کے دیے جاتے تھے جو اس قابل ہوتے تھے لیکن بعد میں ٹائٹل عام ہو گئے ہر آدمی دینے لگ گیا جیسے مولانا بہت بڑا ٹائٹل تھا لیکن بعد میں ہر ایک کو مولانا کہنے لگ گئے مولوی بہت بڑا ٹائٹل تھا مولانا بہت بڑا ٹائٹل تھا پھر بعد میں یام ہو گیا اس کے بعد علامہ تھا علامہ بھی عام ہو گیا ہر ایک علامہ ہے اس کے بعد اب شیخ الاسلام جو ہے شیخ الاسلام بھی ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے معمولی بات نہیں ہے شیخ الاسلام اسے کہا جاتا ہے اور یوں ہسٹری ہم شیخ الاسلام کی دیکھیں گے کہ جن کو تمام مذہبی حلقے جو ہیں اس دور کے وہ اپنا اور جس جگہ کے وہ ہیں اس دور کے تمام مذہبی حلقے اور علماء جو ہیں وہ اپنا لیڈر تسلیم کر لیں تو اسے شیخ الاسلام کہا جاتا ہے تو شیخ الاسلام اور ہوتا ہے اور شیخ فل اسلام جو ہے وہ اور ہوتا ہے تو جو شیخ فل اسلام تو بہت نظر آئیں گے لیکن شیخ الاسلام جو ہے وہ کوئی کوئی ہوتا ہے کہ اس کو قرآن حدیث عربی کی عبارات اور اس کا کردار ان چیزوں کے اندر کہیں جھوٹ اور اغلاط شامل نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھئے گا اور قرآن اور حدیث یہ علوم سارے ہیں اس کا اپنا کردار جو ہے یہ سب واضح ہوتا ہے ماشاءاللہ میرے پیر و مشد سید مدنیمیہ مددزلہ والعالی جب کبھی انگلینڈ تشریف لاتے ہیں امریکہ تشریف لاتے ہیں یا انڈیا کی سٹیٹس میں جاتے ہیں تو لوگ ان کو شیخ الاسلام والمسلمین کہتے ہیں اور آپ کو عربی زبان پر عبور حاصل ہے اور ماشاءاللہ بھی قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے سید تفسیر اس کی جشن ہوا مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے تو شیخ الاسلام اور شیخ فل اسلام کے اندر جو ہے وہ بڑا فرق ہوتا ہے عام کا اصل نام جو ہے وہ نصیب